بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو مائی چینل آج میں آپ کو جارجٹ کے پرنٹڈ دپٹے کو لیس اور سوٹ کے کپڑے سے کیسے ڈیکوریٹ کیا ہے اس کا ایڈیا دوں گی تو چلی ہم اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں یہ خوبصورت سی لیس ہے اسی اس طرح سے بنی ہوئی ہے جیسے پہلے کریشے سے لیس بنایا کرتے تھے اس کے اس طرح سے پتے بنایا کرتے تھے یہ بلیک اور گولڈن کنٹراس میں بنائی ہوئی ہے یہ میں نے دس میٹر لی ہے اسے میں اس طرح سے یوز کر رہی ہوں کہ میں نے اس کی دو انچ کی پٹی کاٹ لی ہے اور جہاں سے مجھے ضرورت ہوگی وہاں سے میں اس میں جوڑ ڈال لوں گی اسے میں دپٹے پہ لگاؤں گی اور اس کے ساتھ میں یہ لیس میں نے لی ہے بلیک کلر میں دیکھیں کندے کی یہ میں نے جو سائیڈ کٹنگ ہوتی ہے کندے کی کمیز سے بچ جاتی ہے اسے میں لگاؤں گی سب سے پہلے ہم ان پٹیوں کو جوڑ لیں گے جنہیں ہم نے کاٹ کے رکھا تھا ہم یہ جو جوڑ ہیں انہیں ہم اس طرح سے کھول کر ادھر استری لگا لیں گے تاکہ ہمیں سلائی کے دوران اسے ٹھیک کرنا نہ پڑے کھولنا نہ پڑے اگر ہم کھولیں گے نہیں تو یہ پھر ادھر سے موٹا ہو جائے گا تو آئیے میں آپ کو آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ میں اسے کیسے لگاؤں گی دیکھیں آدھا انچ ہم چھوڑ کر لیس کو کپڑے پر اس طرح سے رکھتے ہوئے سلائی لگانا شروع کریں گے اس کو بھی تھوڑا ساتھ ساتھ نیچے سے فول کرتے جائیں گے اور دوپٹے کا ہم نے جتنا بارڈر فول کرنا ہے اتنا کرتے ہوئے ہم سلائی لگائیں گے میں یہ جو اس کا پلین والا حصہ ہے میرون کلر کا اس کو میں فول کر رہی ہوں اس طرح سے اور ساتھ ساتھ میں اس کپڑے کو فول کر کے اور لیس کو اس طرح سے میں کپڑے کے اوپر کپڑے اور دوپٹے کے درمیان میں رکھتے ہوئے سلائی لگا رہی ہوں جوہ تھوڑا اس کو فولڈ کرتے رہیں اور سلائی لگاتے رہیں 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 موسیقا 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 دوسرے میتھرڈ میں ہم دپٹے کو فولڈ کرنے کے ساتھ ساتھ لیس کو کپڑے کی سٹریپس فولڈ کرنے کے ساتھ ساتھ لیس اس طرح سے سلائی کرتے جائیں گے اس طرح ڈھیلا ڈھیلا ہاتھ رکھتے ہوئے اس پر سلائی لگاتے جانا ہے دوسرے بارے موسیقا 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 دیکھیں اس کا انڈ کارنر ہم لیس کا اس طرح سے بند کریں گے لیس کے سٹارٹ کارنر کو انڈ کارنر پر اس طرح سے رکھ کر سلائی لگائیں گے اور اس کے بعد میں ایکسٹرا لیس کو کٹ کر دیں گے یاد رکھی گا کہ لیس کو سلائی لگانے سے پہلے ہی ہم اس کے کپڑے کی پٹیوں کو بھی جوڑ کر سلائی لگا لیں گے اور پھر لیس کو فائنلی جوڑ دیں گے موسیقا 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 دیکھیں میں نے دپٹے کے کارنر کو اس طرح سے پہلے ہی پریس کے ذریعے اس طرح سے بٹھا کر اس کی کریز بنا لی ہے اب میں اس پر صرف جسٹ سلائے لگاؤں گی نا تو کپڑے کو کھینچنا ہے اور نہ ہی دپرتے کو بلکہ دھیلے دھیلے ہاتھ سے سلائی لگاتے جانا ہے موسیقی 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 دونوں میتھڈ میں سے آپ کو جو بھی ایزی لگے وہ آپ کر لیں مجھے تو پہلا والا میتھڈ زیادہ ایزی لگا اس طرح سے میں نے دپٹے کو ڈیکوریٹ کیا ہے آپ کو میرا یہ آئیڈیا کیسا لگا کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گی اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی